اسلام علیکم ناظرین مری کا سفر سرسبز پہاڑوں گنے جنگلات رکس کرتے بادلوں اور حسین نظاروں سے بھرپور ہے کرمیوں کے موسم میں سرسبز و شاداب اور سرتیوں میں برف پوش سفید پہاڑ سیاہوں کے لیے بہت زیادہ کشش کا باہر سے کرم اور سرت دونوں موسموں میں سیاہ یہاں کھنچے چلے آتے ہیں تو مزید دسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاں کے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اٹھارہ سو انچاس میں بنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے کسی سرد مقام کی تلاش شروع کی تو مری کا انتخاب ہوا انگریزوں نے اٹھارہ سو اکاون میں یہاں مختلف تعمیرات کا آغاز کیا اٹھارہ سو ستاون میں یہاں ایک بڑا چرچ تعمیر کیا گیا جو آج بھی شہر کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے چرچ کے ساتھ شہر کی مرکزی سڑک گزرتی ہے جسے مال روڈ کہا جاتا ہے مال روڈ پر دن راہ سیاہوں کا رش رہتا ہے مال روڈ پر اور اس کے قرب جوار میں مشہور تجارتی مراکز اور کسیر تعداد میں ہوتل ہیں 1947 تک غیر یورپی افراد کا مال روڈ تک آنا مانون تھا مال روڈ کے ایک کنارے پر جی پی او کی خوبصورت امارت ہے جبکہ دوسرے کنارے پر پنڈی پوائنٹ ہے مال روڈ سے نیچے کی طرف مری کے رائشی علاقے اور بازار قائم ہے یہاں خوشک میواجہ ملبوسات اور عرائشی سامان کی دکانے ہیں جہاں ہر وقت خریداروں کا رش رہتا ہے اخروڈ بادام کشمش چلغوزہ پستک کڑائی والے ملبوسات گرم شالیں لکڑی اور بیت کی بنی آرائشی اشیاء اور الیکٹرونکس کے آلات خریدنے والے یہاں کا رخ کرتے ہیں یہاں کے چبلی کباب بھی بہت مشہور ہیں مال روڈ پر بھی ریسٹوران موجود ہیں جبکہ چائے اور کافی کے سٹالز اور سرد موسم میں لطف اندوز ہونے کے لیے کون آئس کریم بھی دستیاب ہے مقامی افراد چلتے پھرتے کیتلی اور کپ لیے کہوا بیچتے بھی دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ مال روڈ پر بچوں اور عمر اسیدہ افراد کو سیر کروانے کے لیے مقامی افراد ہاتھ ریڈیاں لیے بھی موجود ہوتے ہیں مری سطح سمندر سے تقریباً سات ہزار فیٹ بلندی پر واقع ہے یہ برطانوی حکومت کا کرمائی صدر مقام بھی رہا انیس سو ساتھ تک راول پینڈی سے مری تک تانگوں پر سفر کیا جاتا تھا جس میں دو دن لگتے تھے لیکن اب بہترین سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کی وجہ سے صرف ایک گھنٹے میں راول پینڈی سے مری پہنچا جا سکتا ہے یہاں سکول و کالج ہسپتال چھوٹے اور بڑے جدید طرز کے ہوتل آرٹس کانسل کیڈٹ کالج وغیرہ موجود ہیں آرٹس کانسل کے حال میں سٹیج ڈرامے بھی پیش کیا جاتے ہیں مری کے قریب مشہور اور جدید پی سی بربن ہوتل موجود ہیں مری کی قریبی تفریحی مقامات میں گلیات ایوبیا نیو مری پتریاتا وغیرہ بھی قابل دید ہیں مری میں قیام کے دوران سیاہ صبح ان ہلاکوں کا رخ کرتے ہیں اور سارات ہیں وہاں گزار کر شام کو واپس مری آ جاتے ہیں ٹیکسیوں کے علاوہ پک اپ میں فی سواری کرایا ادا کر کے بھی ان ہلاکوں میں جانے کی سہولت موجود ہے مری کے قریب نتھیا گلی جیکا گلی اور گھوڑا گلی اور دیگر گلیات مشہور ہیں گھوڑا گلی میں ہر سال گرمیوں میں وائس کاؤٹس اور گلز گائیڈ کے الگ الگ تربیتی کیمپ لگتے ہیں اور وہ یہاں تقریباً ایک ہفتہ خیموں میں رہتے اور مختلف مہارتیں سیکھتے ہیں یہاں سات پہاڑیاں ہیں جنہیں سیون سسٹرز کہا جاتا ہے سکاؤٹس کیمپ کے ساتھ ہی حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ اور چشمہ بھی موجود ہے مری کی کشش یہاں آنے والوں کو اپنے حسار میں لے لیتی ہیں قدرتی مناظر آپ کو اپنے قدموں تلے محسوس ہوتے ہیں آپ بھار پر ہوں تو بادل آپ کو نیچے وادیوں میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی بادل آپ کے گد منڈلاتے ہوئے آپ کو چھو کر گزرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر اپنی نمی چھوڑ جاتے ہیں کبھی بادل ایک دم برسنا شروع ہو جاتے ہیں موسمِ گرمہ میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سیاہ مری کا روخ کرتے ہیں کیونکہ بہترین اور وسیع سڑکوں کی وجہ سے یہاں تک رسائی آسان ہے تعلیمی آداروں میں گرمیوں کی تاتیلات بھی ہوتی ہیں اس لیے گرمیوں میں یہاں سیاہوں کا بہت رش ہوتا ہے چودہ آگست کو پاکستان کے یومِ آزادی کے موقع پر یہاں جشن کا سماہ ہوتا ہے منچلے مال روڈ پر خوب حالہ گولہ کرتے ہیں اس موسم میں فیملی کے ہمراہ آنے والوں کو چاہیے کہ ہوتلوں میں بکنگ کروا کر آئیں کیونکہ ہوتلوں کے کرائے بہت بڑھ جاتے ہیں اور کمرے ملنا مشکل ہو جاتا ہے موسمِ گرمہ میں باطلوں کے کھیل تماشے اور سورج کے غروب ہونے کا منظر قابل دیت ہوتا ہے کشمیر پوائنٹ سے آپ کشمیر کی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں جنگلات سے برپور یہ حلاقے انتہائی خوبصورت ہیں کشمیر پوائنٹ پر ریسٹرنٹ بھی موجود ہے اس کے علاوہ گوڑ سواری کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے کرمیوں میں اگائے جانے وال پھلوں میں سیب ناشپاتی اور خوبانی شامل ہیں پہاڑی لوگوں کی برپور ثقافت یہاں دکھائی دیتی ہے مریوے چیر لف کی سہولت بھی مختلف مقامات پر دستیاب ہے اس کے علاوہ کیبل کار سے بھی آپ دل فرے مناظر دیکھ سکتے ہیں ایوبیا اور پتریاتا جاتے ہوئے راستے میں آپ کو جگہ جگہ مندر دکھائی دیتے ہیں سیاہ وہاں رکھ کر انہیں بھٹے اور دیگر خوراک ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ تصفیریں بنواتے ہیں ایوبیا نیشنل پارک مری سے چھویس کلومیٹر دور واقع ہے سابق صدر ایوب خان کے نام پر اس علاقے کا نام ایوبیا رکھا گیا چار مختلف پہاڑی مقامات گوڑا گلی چھانگا گلی خیرہ گلی اور خانسپور کو ملا کر ایوبیا نیشنل پارک بنایا گیا پکنک مقامات سیرگاہوں اور سرسبز علاقوں کے علاوہ یہاں ایک چیر لفٹ بھی سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے پاکستان میں یہ اپنی طرز کی پہلی تفریحی سرکرمی تھی یہ چیر لفٹ علاقے کی سیاہت کا ایک بہتر ذریعہ ہے خانسپور گلیات کا یہ مقام ایوبیا نیشنل پارک کا ہی حصہ ہے جو کہ ساڑھے سات ہزار فیٹ بلندی پر واقع ہے موسم سرما میں یہاں برف باری عام ہوتی ہے جس دوران اس چگہ پر کافی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جبکہ گرمیوں کے دوران یہاں کا موتدل موسم میدانی علاقوں کی گرمی سے پریشان افراد کو اپنی چانم کھینچ کر لے آتا ہے برف باری کے شکین سیاہ سردیوں میں مری کا روخ کرتے ہیں جب پہاڑوں اور بلند رختوں کو سفید برف ڈامپ لیتی ہے تو دلکش نظارہ پیش کرتی ہے سیاہ برف کے گولوں سے ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر محضوظ ہوتے ہیں مقامی افراد اور بچوں نے برف کے مجسمیں بنا کر انہیں مفلر اور ٹوپی اڑا رکھے ہوتے ہیں سیاہ ان کو کچھ پیسے دے کر ان برف کے مجسموں کے ساتھ تصفیریں بناتے ہیں سردیوں میں یہاں رنش قدر کم ہوتا ہے پوٹلوں میں کمرے بھی کم نرغوں پر مل جاتے ہیں اور دیگر اشیاء بھی سستی ہو جاتی ہیں برفباری اور پرسکون فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کی دلدادہ سردیوں میں مری کا روخ کرتے ہیں ملکہ کوہسار مری کا ہنسن دلکشی اور دل فریبی آپ کو بار بار وہاں آنے پر اکساتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے